بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویلکم ٹو میرا دسترخان اور میں ہوں منازہ وکار آپ سب ہی دیکھنے والے خوش رہیں آباد رہیں آمین سمہ آمین جی تو آج آپ کے دسترخان کو سجانے کے لیے سردیوں کی بہت ہی زبردست سی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ اس کو لنچ میں بنائیں ناشتے میں بنائیں یا پھر ڈینر میں بنائیں بہت ہی مزے کی بنیں گی اور بچے بڑے سب ہی شوک سے کھائیں گے تو میں آج بنا رہی ہوں انڈا ملائی مسالہ تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں یہاں پر ہیں میرے پاس چھے عدد ابلے ہوئے انڈے انڈے آپ نے ہارڈ وائل کرنے ہیں یعنی فل وائل کرنے ہیں کچھے آپ نے بلکل بھی نہیں رکھنے ہیں نہ ہی آپ نے ہاف وائل کرنے ہیں ساتھ میں ہے ایک میڈیم سائز کی پیاز پانچے جوے لسن کے ایک انچ ادرکہ ٹھکڑا دو سے تین ادد ہری مرچیں تو سب سے پہلے ہم پیاز ادرک لسن اور ہری مرچ کی مکسی جار میں پیسٹ بنا لیں گے سمپل تھوڑا سا آپ نے پانی ڈالنا ہے یعنی دہی تھوڑی سی ڈالیں اور پیسٹ تیار کار لیں کڑائی میں میں نے ڈالا ہے وان تھرڈ کپ کوکنگ آئل اور سب سے پہلے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے جی سفید زیرہ تو زیرے دی جیری خوشبو آئے گی تو سواد آ جائے گا زیرے کی جیسی خوشبو آئے گی تو آپ نے اس میں ڈال دینی ہے پیسٹ جڑی اسی بنا کے رکھی سی تو چلیے جی پیسٹ اس میں ہم ڈال دیتے ہیں دیکھیں کتنی اچھی ہماری پیسٹ بنی ہے یہ ریسپی پانچ منٹ میں بن کر تیار ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس انڈے ابلے ہوئے موجود ہوں تو تو آپ نے یہاں پر ہائی فلیم پہ اچھی طرح اس پیسٹ کی بنائی کرنی ہے کیونکہ پیاز بھی کچھی تھی ادرک لسن بھی کچھا تھا تو یہ دیکھیں پیسٹ ہماری اچھی طرح بھون چکی ہے اس کا کلر بھی چینج ہو چکے چلو پھر اب ہم اس میں ڈالتے ہیں مسالے بہت ہی تھوڑے سارے وان ٹی سپون جائے گا نمک اس میں وان ٹی سپون جائے گا دھنیا پاودر اور تیسرا مسالہ اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون کالی مرچیں پیسی ہوئے یا کٹی ہوئی زیادہ آپ نے پاودر نہیں ڈالنا تاکہ ہماری جو گریوی اس کا کلر خراب نہ ہو آپ نے کٹی ہوئی کالی مرچے اس میں شامل کرنی ہے اچھی طرح مکس کریں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ مسالہ بہترین بھون چکے جی تو میں بنا رہی ہوں انڈا ملائی مسالہ وائٹ گریوی کے ساتھ بعض لوگ اس کو ریڈ گریوی کے ساتھ یا ریڈ کری کے ساتھ بناتے ہیں اور اس میں ٹیمارٹر اور لال مرچ پیسی ہوئی ڈالتے ہیں کیونکہ جو اصل ریسپی ہے انڈا ملائی مسالہ کی وہ وائٹ گریوی کے ساتھ ہی بنتی ہے اور اب ہم اس میں موسٹ امپارٹنٹ چیز ڈالیں گے ایک کپ دودھ جسے کہ ہماری گریوی واقعی ملائی جیسی بنیں گی اور اصل اس کی جان ہے دودھ آپ نے اس میں ضرور ڈالنے ہیں نہ ہی آپ نے اس میں کریم ڈالنے ہیں کچھ بھی نہیں ڈالنے ہیں آپ نے صرف ایک کپ دودھ ڈال کے اس کو کور اپ کر دینے ہیں پانچ منٹ کے لیے اس دوران ہم اپنے انڈے کٹ لیں گے انڈے آپ نے سیمپل نائف کی مدد سے کٹ کرنے ہیں کوئی آپ نے دھاگش آگے نہ کوئی سٹنٹ نہیں لگانے آپ نے سیمپل نائف کی مدد سے ان کو کٹ کر لینا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ صرف آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ انڈے آپ نے ہارڈ وائل کرنے ہیں یعنی کہ فل وائل کرنے ہیں جہاں پر گریوی چیک کریں تو ماشاءاللہ بہت ہی کریمی سے ٹیکسچر والی ہماری گریوی تیار ہو چکی ہے آئل بھی اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں اب اس سٹیج میں ہم اس میں شامل کریں گے انڈے کیسے ڈالنے ہیں یہ غور سے دیکھیں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ویڈیو میں کہ میں انڈا الٹی طرف سے ڈال رہی ہوں یعنی کہ زردی والی جو سائیڈ ہے نا وہ نیچے آئے تاکہ سارے فلیور گریوی کے انڈوں میں شامل ہو جائیں اور انڈوں کا ٹیسٹ بھی گریوی میں سارا شامل ہو جائیں جہاں پر آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے بلکل بھی آپ نے گھبرانا نہیں کہ زردی ٹوٹ جائے گی کوئی بھی نہیں ٹوٹے گی آپ نے اس طرح ڈال کے اس کو کور اپ کار دینا ہے صرف دو منٹ کے لیے اور دوسری طرف ہم تیاری کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے ادرک کٹ کرنی ہے جولین کٹنگ میں اس طرح آپ نے ادرک کا سلائس لینے اور سمپل نائف کی مدد سے آپ نے باریک باریک سلائسز کٹ کر لینے ہے جو کہ ہم گانشنگ میں استعمال کریں گے اور جو کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی لگیں گے ساتھ میں ہرا دھنیا ہری مرچے بھی کٹی ہوئی تو ما شاء اللہ جی بہت ہی زبردست سا ہمارا انڈا ملائی مسالہ تیار ہو چکے اب ہم نے بڑے پیار سے بڑے سکون کے ساتھ انڈوں کو سیدھا کر لینا ہے کیونکہ بڑی ہم نے ان کی پریڈ کرا لی ہے اب ہم ان کو سیدھا کریں گے تو دیکھیں جی ذرا بھی نہیں انڈے ٹوٹے اوپر سے ہم ڈال دیں گے ہرا دھنیا ہری مرچیں اور ایک عدد میرے پاس تھی سرخ مرچ وہ بھی میں نے کٹ کار کے ڈال لی ہے تاکہ بہت ہی کلر فول سی ہماری کری تیار ہو تو ڈش آؤٹ کرتے ہیں فائنل لوک آپ دیکھیں اور گریوی چیک کریں جی تے پیارے ویورز جتنے مزے نال کیسے لگتی ہیں جی تو ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا ہی زبرددت سا ہمارا انڈا ملائی مسالہ تیار ہوا ہے اسی طرح آپ نے ساری ریسپی کو فالو کرنے تو اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کا دسترخان ہمیشہ مسیح رکھے تھینکس فار واشنگ اوکے دین اللہ حافظ